گناہِ کبیرہ وہ گناہ ہے یہ گناہ نواز پڑھنے سے نیکی کے کام کرنے سے روزے رکھنے سے ماف نہیں ہوتے ہم نے ایسے کیس بھی سنے اور دیکھے ہیں کہ بھائی کے مرنے پر چچا اور تایا یتیم بھتیجوں کی جائدات تفضہ کر لیتے باپ کے مرنے پر بہنوں کا حق چھین لیتے مومن اپنے آپ کو اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے انسان ہونے کے ناتے جب اس سے خطا ہو جائے تو اس گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتا بلکہ فوراً اللہ کی طرف جھکتا ہے معافی مانگتا ہے کچھ گناہ ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے بڑے گناہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے وعید آخرت میں عذاب کی دھمکی اور پکڑ کی خبر سنائی جائے یہ گناہ نماز پڑھنے سے نیکی کے کام کرنے سے روزے رکھنے سے معاف نہیں ہوتے صغیرہ گناہ انسان نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھی پھر زہر کی نماز ادا کی فجر سے لے کے زہر تک کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے زہر کی پڑھی پھر عصر کی نماز پڑھی عصر کی نماز درمیانی گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہے یہ صغیرہ گناہ ہے جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے لئے معافی کا سوال کرنا توبہ کرنا وہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرنا بروری ہے ہم نے ایسے کیس بھی سنے اور دیکھے ہیں کہ بھائی کے مرنے پر چچا اور تایا یتیم بھتیجوں کی جائدات پر قبضہ کر لیتا ہے باپ کے مرنے پر بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں کچھ تو باپ ہی ظالم ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری قبر اس کے اندر کوئی تھنڈی ہوا نہ آئے جہنم کی آگ کے جھونکے آئے وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہر پراپیٹی لڑکوں کے نام کر جائیں بیٹی کو کچھ نہ دے کر جائیں یہ اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہا ہے اور کچھ بھائی ہیں جن کے نیچے ان کی معصوم بہنیں ہیں باپ مر گیا اب یہ جائدات میں سے بہنوں کو نکال دیتے ہیں ہندوانہ جملہ کہتے ہوئے کہ تجھے جہیز دے دیا تھا وراست میں تیرا کوئی حق نہیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کے دن آئے گا نمازیں پڑی ہوں گی روزے رکھے ہوں گے حج کیے ہوں گے کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کر آ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہ آج بدلے کا دن ہے بدلہ لے کر دے اس نے مارا تھا اس نے گالی دی تھی اس نے غیبت کی تھی اس نے حق دبایا تھا مالک فرمایے گا دے ان کو بدلہ وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں دنیا ہوتی تو زمین چھینی تھی زمین واپس کر دے تھا مال چھینہ تھا مال واپس کر دے تھا اب کہاں سے دوں جواب ملے گا نماز تونے پڑی ہے ثواب اس کو نہیں دیا جائے روزے تونے رکھے ہیں ثواب اس کو نہیں دیا جائے حج تونے کیے ہیں ثواب اس کو نہیں دیا جائے مظلوم اس کی نیکیے لے کر راوی ہو جائیں گے اور کچھ ظالم ایسے بھی بچیں گے کہ سوالی کھڑے ہیں نیکیے ختم ہو گئی مالک فرمایے گا دے پتلا وہ کہے گا اللہ اب تو نیکیے بھی نہیں رہی اب کہاں سے دوں کیسے ان کو راوی کروں مالک مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ٹھوک دے گا وہ گناہوں سے پاک ہوگر رب کی جنت میں پہنچ جائیں گے یہ نمازی نیکیے بٹوا کر گناہ اٹھا کر جہنم کا ایندن بن جائے گا اللہ کے لیے اس زندگی کو اپنے لیے آخرت کمانے کا موقع سمجھئے یہ کوئی بہادری نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا کسی کا قرض دبا لیا کسی کا مال دبا لیا کسی کا ادھار اس کو شیرے مادر سمجھ کے پی گئے اور دل میں خوش ہو رہے ہیں ارے اس دن کو یاد کرو جس دن وہ رب کے دربار میں تمہارے دامن کو پکڑ کے سوالی بنیں گے تمہیں کون چھڑائے گا اور جس کو وہ دن یاد ہو جس کو وہ دن یاد ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب آخری ایام ہے میرے حبیب علیہ السلام کے زندگی کے مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق لینا ہے تو لے لے قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھے صحابہ تو نبی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی غم کے اندر ڈوبے ہوئے سیدنا اکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے مجھے ایک جنگ کے موقع پر صفحے سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری میرا جی چاہتا ہے بدلہ لے لوں صحابہ کی غمگین نگاہیں اٹھتی ہیں غصے سے اس کو دیکھتی ہیں لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی پہ نگاہ دوڑاؤ فرماتے ہیں آگے آنے دو اس کو اسے کہو اپنا بدلہ لے لے